آپ حج پہ تشریف لائیں اور حج پہ آپ عرفات کے میدان میں بیٹھے ہیں اور دعا کر رہیں کہ یا اللہ اب میں بڑا ہو گیا اب میں نظام خلافت نہیں سمباب سکتا اللہ مرزکنی موت الشہادت فی سبیلکا اللہ مجھے موت بھی شہادت کی دے اور دفن بھی مجھے مدینہ منظرہ کا نصیب ہو یہ دعائیں کرتے رہے سارے راستے میں بارحال آپ مدینہ میں حج کے بعد تشریف لے آئے ایک دن صبح کی نماز میں آپ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے آپ نماز میں صفحے ٹھیک کر رہے ہیں کہ ایک دشمن ایرانی النسل تھا ابو لولو فیروز المجوسی ابو لولو اس کی کنیت تھی فیروز اس کا نام تھا اور مجوسی تھا اور ایرانی النسل تھا اس نے زہر میں بجایا ہوا خنجر چھپایا ہوا تھا اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ جب آپ محراب میں تھے حملہ کیا اور پورا ایک طرح سے دوسری طرح تک کٹ دیا اور آپ کی آنٹیں مبارک بہر آ گئیں اور اسی حصنا میں پہلے صف کے لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس میں تیرہ آدمی زخمی ہوئے جن میں نو جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے اس عالم میں بھی حضرت عمر کو نماز کا خیال تھا اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ آگے پڑھو اور نماز پڑھا ہو تو ان کے بیٹے نے جب نماز پڑھائی اور صحابہ کو آواز سمجھ نہ آئی کہ یہ عمر کی آواز تو نہیں ہے لیکن ان کو پتہ نہیں تھا جو پیچھے والے صرفوں والے تھے ان کو تو پتہ نہیں لگا کہ کیا ہو چکا ہے نماز ہونے کے بعد دیکھا کہ حضرت عمر تو شہید ہے اور ممبر محراب نبوی جو ہے خون سے لطپت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو بلایا طبیب آگئے انہیں پینے کے لیے دوائی دی تو باہر نکل آئی انہیں کہا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو اب ان باتوں کو چھوڑو میرے بعد حضرت عثمان ہیں حضرت علی ہیں حضرت سعید ہیں حضرت تلہا ہیں حضرت رحمان ابن اوف ہیں ان چھے آدمیوں کی میں کمیٹی بناتا ہوں میں اگر کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تب بھی سنت ہے کہ حضرت نے اپنا خلیفہ کسی کو مقرر نہیں کیا تھا اور اگر میں خلیفہ مقرر کر دوں تب بھی جائز ہے کہ حضرت عبو بکر نے اپنا خلیفہ عمر کو بنایا تھا لیکن میں چھے آدمیوں کی کمیٹی بناتا ہوں یہ کمیٹی غور کرے پورے مدینے والوں کی رائے معلوم کرے پھر جس کی رائے پہ اتفاق ہو جائے اس کو خلیفہ بنایا جائے اور آپ نے بیٹے کو آپ نے بلایا اور کہا کہ دیکھو بات سنو تم فوراں جاؤ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آگے دروادے پر اور اس کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین اس کو کہنا عمر نے مجھے بھیجا ہے اور درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کے حجرے میں دفن ہو جاؤ جب آئے تو بی بی عائشہ رو گئی تھی ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ عمر کا یہ عالم ہے تو ان نے کہا کہ بیٹا واللہ ہے میں نے یہ قبر کی جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج حضرت عمر نے مانگ لی ہے وہ مجھ سے زیادہ اولا ہے لہذا اسی کو دفن ہوگا وہ کہا میری طرف سے اجازت ہے حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا کہ اب شریعہ امیر المومنین سیدہ عائشہ راضی ہو گئی ہیں اور اجازت دے دی ہیں فرمایا اس طرح نہیں مجھے جب میں فوت ہو جاؤں مجھے تجہید و تکفین ہو جائے تو میری مید لے کے آئیشہ کے دروازے پہ رکھنا ہو سکتا ہے مجھے ابھی المومنین سمجھ گئی اجازت دی ہو اگر اجازت دیں پھر مجھے روزہ رسول میں دفن کیا جائے ورنہ جنت البقی کے قبرستان میں دفن کیا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے انہوں نے آکے کہا بی بی آئیشہ نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اجازت دے دی ہے اب یہاں حضرت عمر کا حق ہے اور اللہ کے نبی کی پیشین گوئیاں جو تھی وہ بھی پوری ہو گئی کہ خلقنا من طلبت واحدت کہ ہم ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہیں میں ابو بکر اور عمر اور ایک ہی جگہ ہم دفن ہوں گے اور قیامت میں ہم ایک ہی جگہ سے کھڑے ہوں گے تو آج اللہ کے نبی کی پیشین گوئی بھی پیاری ہو گئی اور شہیدِ محراب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدر میں دفن ہو گئے آپ اندادہ کریں بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر جب فوت ہوتا ہے چھاسی ہزار درہم کردہ ہے آپ کردہ چھوڑ کے مرے ہیں اور آپ نے وسیعت کی تھی کہ میرا جو مکانیں بیچ دو اور کردہ دا کرو تو آپ کا مکان فرن بیچا گیا اور آپ کا کردہ جو ہے وعدہ کیا گیا اس کے علاوہ یعنی آپ نے کوئی جہداد نہیں چھوڑی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عرضہ اللہ تعالیٰ نے آج یعنی مرادِ نبی کو میں شہیدِ محراب کو دفن بھی کہاں ملا روزہِ محمدِ مصطفیٰ میں جو جنت کا ٹکڑا ہے ما بے زبیتی و منبری روزتن من ریاض الجنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عرضہ